اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو اینا ایڈر ویڈیو آج کی ویڈیو میں جی میں آپ کو مرگیوں کی مختلف نسلوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ مرگیوں بانی کے کاروبار کے لیے کون سی جو نسل ہے وہ آپ کو زیادہ منافع بخش جو ہے وہ ہو سکتی ہے یا جو آپ کو زیادہ منافع دے سکتی ہے مرگیوں کے کاروبار میں جی وہ والی نسل ہمیشہ آپ کو زیادہ منافع دے گی جو برپور مقدار میں آپ کو انڈے دے کیونکہ کچھ نسلیں ایسے ہوتی ہیں جو کہ زیادہ مقدار میں انڈے دیتی ہیں اور کچھ نسلیں ہوتی ہیں وہ کم مقدار میں انڈے دیتی ہیں آج کی ویڈیو میں باری باری ساری نسلوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ان کی جو عینویل سلانہ پرڈکشن ہے جو ایک سال میں وہ جتنے انڈے دیتی ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا تو آپ اس حساب سے خود آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے کون سی مرگی کی نسل سے کاروبار شروع کرنا ہے کیونکہ اگر تو مرگیاں آپ کو برپور مقدار میں انڈے دیں تو وہ تو آپ کے لئے منافع بخش ہوں گی لیکن اگر مرگیاں جو ہیں وہ آپ کو برپور مقدار میں انڈے نہ دیں تو وہ صرف اور صرف آپ کے لئے پیسوں کے نقصان کا بائس بنے گی تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی گولڈن مصری جو بریڈ ہے نسل ہے اس کے بارے میں گولڈن مصری جو نسل ہے مرگیاں کی وہ زمانہ قدیم سے چلتی آ رہی ہے پہلے زمانے میں جو ہیں وہ سارے لوگ جو ہیں وہ گولڈن مصری مرگیاں ہی پالتے تھے تو لیکن ان کی جو ہے وہ انڈوں کی جو ہے مقدار ہے یا جو انڈوں کی پرڈکشن نسلانہ وہ اتنی زیادہ نہیں ہے جس وجہ سے وہ کہہ لیں کہ زیادہ جو منافع بخش نسل نہیں ہے تو اب میں ساتھ ساتھ سکرین پر چلا بھی دوں گا کہ کون کون سی نسل جو ہے وہ کون سی نسل ہے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گولڈن مصری کے بارے میں تو میں سکرین پر آپ کو دکھا بھی رہا ہوں گولڈن مصری جو مرگیاں تو انس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی جو سلانہ انڈوں کی پیدا ہوا رہا ہے وہ ہے جی تقریباً ایک سو ساٹھ سے لے کے ایک سو اسی انڈے جو کہ بہت ہی کم ہے لیکن وہ خوراک کافی زیادہ مقدار میں کھاتی ہیں جس وجہ سے آپ کو جو منافع ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا اور وہ آپ کا جو نقصان ہے وہ ہوتا ہے وقت کا بھی نقصان ہوتا ہے اور آپ کے پیسوں کا بھی نقصان ہوتا ہے اس لیے جو ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں یہ ساتھ میں ادھر آئیں جی کلوز کر کے دھائیں آپ کو شیڈ میں جو ہے وہ میرے مختلف قسم کی مرگیاں نظر آ رہی ہوں گی اس میں جو ہے وہ کچھ آسٹرولوگ کی مرگیاں بھی ہیں اور دیسی مرگیاں بھی ہیں یہ میں پکڑ کے بھی آپ کو باری باری دکھاؤں گا ادھر کریں جی تو شیڈ کے اندر بھی چلتے ہیں وہ مرگیاں پکڑ کے بھی آپ کو ان کی پہچان بھی بتاؤں گا کہ کس مرگی کی کیا پہچان ہے اچھا سب سے پہلے تو میں نے آپ کو گولڈن میسٹری کے بارے میں بتایا ہے گولڈن میسٹری جو مرگیاں ہیں ان کا ایک تو جو وزن ہوتا ہے جو جوان بالک مرگی ہوتی ہے جو انڈے دیری ہوتی ہے اس کا وزن بہت مناسب ہوتا ہے اس کا وزن ایک کلو سے لے کے ساڑھے یارہ سو گرام اور میکسیمم جو ہے وہ بارہ سو گرام ہوتا ہے اور ان کا سائز بھی جو ہے وہ اتنا بڑھا نہیں ہوتا اور اس وجہ سے جو اس کی جو ٹائم پیریڈ ہے انڈے دینے کا یعنی دو سال کے بعد وہ جو ہے وہ بلکل کم پیسوں میں جو ہے وہ سیل ہوتی ہیں کیونکہ ان کا وزن ہی اتنا ختم ہو جاتا ہے وزن اتنا ان کا بلکل ہی نہیں رہتا اور ان کا سائز بھی بہت کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ اتنی زیادہ جو گولڈن میسری بریڈ ہے یہ اتنی زیادہ مرافع بخش نہیں ہے ایک تو مین وجہ ہے کہ اس کی جو ایگ پروڈکشن ہے وہ بہت کم ہے سالانہ اور دوسرے نمبر پہ جو جب یہ اس کا جو سائیکل ہے انڈے دینے کا وہ پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ بہت کم پیسوں میں جو ہے وہ سیل ہوتی ہے اگری جو بریڈ ہے وہ ہے جی لومن براؤن جو کہ آج کل چل بھی رہی ہے یہ براؤن کلر کی مرگی ہوتی ہے اور اس کے انڈے کا سائز جو ہے وہ کافی اچھا ہوتا ہے اور اس کا جو انڈے کا ایگ شیل ہے انڈے کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ ڈارک براؤن ہوتا ہے اور جو لومن براؤن ہے وہ زیادہ اتنی فیمس نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ ہے کیونکہ اس کی جو ایگ پروڈکشن ہے وہ گولڈن میسری سے تو بہتر ہے لیکن اتنی بہتر نہیں ہے کہ اسے کاروبار کے لحاظ سے لے کے چلا جا سکے اس کی جو سلانہ لومن براؤن جو مرگی ہے سکرین پر آپ کو ساتھ ساتھ دکھا بھی رہا ہوں کہ یہ کون کون سی مرگی ہے لومن براؤن تو جو اس کی سلانہ ایگ پروڈکشن ہے وہ دو سو کے قریب ہے دو سو انڈے دیتی ہے ایک سال میں جو کہ اپنے کوئی خاص جو ہے وہ ایگ پروڈکشن نہیں ہے گولڈن میسری سے تھوڑی بہتر ہے لیکن اتنی بہتر نہیں ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کیا جا سکے تو اس کے بعد بات کرتے ہیں جی دیسی مرگیوں کی جو پیور دیسی مرگیاں ہیں جو کہ ایک کڑک بھی ہوتی ہیں آج کل آپ کو پتا ہے کہ جدید دور چلتا آرہا ہے دیسی مرگیاں جو ہیں وہ دیسی چیزیں جو ہیں وہ بلکل ختم ہوتی جا رہی ہیں اور اس کے بعد جو ہے دیسی مرگیاں بہت مشکل سے ملتی ہیں اگر مل بھی جائیں تو وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ تعداد میں آپ کو نہیں ملتی کہ آپ اس کا بقاعدہ ایک پولٹری فارم شروع کر سکیں آپ کو پکڑ گئے اس کی پہچان بھی بتاتا ہوں جو دیسی مرگیاں ہوتی ہیں دیکھنے میں تو یہ گولڈن مسری ہی لگتی ہے لیکن اس میں کافی زیادہ جو پوائنٹس ہیں اس کا فرق ہوتا ہے ایک تو پہلے نمبر پہ تو اس کا جو ہے وہ سائز کا فرق ہوتا ہے جو گولڈن مسری کا سائز ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے میکسیمم جو اس کا وزن میں نے آپ کو پہلے شیئر بھی کی ہے کہ یارہ سو سے بارہ سو گرام تک رہتا ہے لیکن جو دیسی مرگیاں اس کا وزن جو ہے وہ ڈیڑھ کلو سے اوپر ہوتا ہے ڈیڑھ کلو سولہ سو گرام یا سولہ سو پچاس سترہ سو ایون کے سترہ سو گرام تک بھی ہوتا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو اب جو ہے وہ دیسی مرگیاں اپنے شیئر سے پکڑ کے دکھاتا ہوں اس کی پہچان بتاتا ہوں تو مرگی پکڑ کے تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی ایک میں شیئر میں سے مرگی پکڑ کے لائیا ہوں دیکھنے میں یہ آپ کو جو ہے وہ سیل مرگی لگ رہی ہوگی لیکن یہ دیسی مرگی ہے کیوں اس میں کچھ پوائنٹس ہیں اس کا ماشاءاللہ سب سے پہلے نمبر پر اس کا سائز دیکھیں سائز آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اس کی پہچان ہے کہ اس کا جو سائز ہے وہ گولڈن مسری سے بڑا ہوتا ہے اس کا وزن بھی ہے جو گولڈن مسری سے کافی بڑا ہوتا ہے اور جو اس کا وزن ہے وہ تقریباً جو اس ٹائم پر مرگی ہے یہ مرگی ہے دوسرے نمبر پہ اس کا سائز دیکھیں سائز اچھا کاسا ہوگا اور جو تیسرے نمبر پہ موسٹ امپورٹین گزر کرنے جی تیسرے نمبر پہ جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے دیسی مرگی کے حوالے سے دیسی مرگی ہے وہ کڑک ہوتی ہے بچے نکالتی ہیں انڈوں پر بیٹھتی ہے لیکن جبکہ جو گلڈن مصری مرگی ہوتی ہیں وہ انڈوں پر نہیں بیٹھتی ہیں اور نہ ہی بھوڑک ہوتی ہیں تو یہ سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے دیسی مرگی کی یہ آپ کے سامنے سکرین پر دکھائیں جی دیسی مرگی آپ کو دکھا بھی رہا ہوں میں سانسان تو یہ ایک پہچان ہوتی ہے سب سے اہم اترین دیسی اور گلڈن مصری میں فرق جو ہوتا ہے اس کے بعد جی ادھر کریں جی اس کے بعد جی اگلی بریڈ آتی ہے جی یہ جو دیسی مرگی ہے اس کا جو ہے وہ پروپر جو ہے فام تو نہیں شروع کیا شروع کیا جا سکتا ہے یہ اگر گھر میں کوئی چند مرگیاں رکھنی ہو گا لے لپے معنی پر تو اس کا رکھا جا سکتا ہے تو ان کی جو ایک پروڈکشن ہے کیونکہ یہ کڑک بھی ہوتی ہیں تو اس کے وجہ سے جو ہے وہ ہر بارہ سے پندرہ انڈے دینے کے بعد یہ کڑک ہوتی ہیں تو اس حساب سے آپ ان کا آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ سلان ان کی اگ پروڈکشن کتنی ہوگی اس کے بعد جی بات کرتے ہیں جی لائٹ سو سیکس جو کہ آج کل ایک بریڈ لائٹ سو سیکس جو ہے وہ چل رہی ہے بریڈ سکرین پہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں لائٹ سو سیکس مرگیوں کو تو لائٹ سو سیکس کا جو سائز ہے وہ دیسی مرگی سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے لیکن انڈے بھی جو ہے وہ گولڈن مصری سے اور لومن براؤن سے یہ جو لائٹ سو سیکس ہے وہ زیادہ دیتی ہے اس کی جو اگ پروڈکشن ہے وہ تقریباً د دو سو چالیس سے دو سو پچاس انڈے جو ہے وہ سالانہ ہوتے ہیں لائٹ سو سیکس کے لیکن ابھی بھی یہ اتنے زیادہ مقدار میں انڈے نہیں ہیں کہ ان کا پروپر جو ہے وہ بڑے پر مانے پر جہاں پولٹری فارم اوپن کیا جائے کیونکہ جو بھی جو اچھا اس میڈیو میں میں آپ کو ایک بریڈ بتاؤں ہے جو کہ تین سو پلس انڈے دیتی ہے تو آپ اس کا اگر کاروبار کریں گے تو آپ خاطر خواہ جو ہے وہ منافع جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور آپ اپنے جو منافع کی ش اس لائٹ سو سیکس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا یہ دو سو چالیس سے دو سب چاس انڈے دیتی ہے اس کا جو ایوریج وقت ہے وہ ڈیرڑ کلو کے آس پاس ہوتا ہے سائز اس کا اچھا ہوتا ہے گولڈن مسٹری سے اور لوں من بڑا اس سے بڑا سائز ہوتا ہے تو یہ تھی آج کی جو ہے وہ چوتھی بریڈ وہ کیا کہتے ہیں اس کو لیٹ سو سیکس اب بات کرتے ہیں جی سب سے اہم اور امپورٹنٹ جو بریڈ ہے جو آپ کو سلانہ جو ہے وہ تین سو سے زیادہ انڈے دے گی وہ میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں اور اگر اس کا آپ کاروبار کریں گے تو آپ کافی زیادہ پیسے بھی کما سکتے ہیں کیونکہ مرگ بانی سے جو ہے مرگ بانی سے تب ہی آپ فائدہ حاصل کریں گے جب آپ کو مرگیاں بھومکدار میں زیادہ سے زیادہ انڈے دیں گی تو اب لاسٹ جو اور سب سے منافع بکس جو بریڈ ہے وہ ہے جی آسٹرلوپ کالے رنگ کی مرگی جس کو کہتے ہیں آسٹرلوپ مرگیاں جو ہے وہ شیڈ میں شیڈ میں دکھائیں جی یہ بانس پہ بیٹھی بھی ہوئی ہیں نظر آرہی ہیں آپ کو آسٹرلوپ مرگیاں یہ انڈے دینے کے لحاظ سے آئیں جی شیڈ میں آئیں یہ آسٹرلوپ مرگیاں یہ جو بانس پہ بلیک کلر کی بیٹھی ہوئی ہیں یہ نیچے بھی کچھ پیر رہی ہیں یہ پیور آسٹرلوپ مرگیاں ہیں اچھا ان کی پہچان بھی ان کا ماشاء اللہ سائز بھی کافی اچھا ہوتا ہے یہ سلانہ تین سو پلا سندے دیتی ہیں آپ ان کو دیکھیں آپ کو سکرین پہ ایک آسٹرلوپ مرگی نظر آرہی ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ جیٹا لیکن کا کلر ہوگا اور اگر آپ ان کو تھوڑی سی روشنی میں لے کے آئیں گے تو ان کے جو پر ہیں وہ ہلکا ہلکا سا بلو شیڈ ماریں گے ان کے جو پروں میں بلو شیڈ نظر آئے گا جیسے مور کے پار ہوتے ہیں آپ کو سکرین پہ نظر بھی آرہے ہیں بلو شیڈ نظر آرہا ہے لائٹ میں یہ ان کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے گولڈن مسٹری اور دیسی میں بھی جو ہے وہ بلیک کلر کی مرگیاں ہوتی ہیں لیکن ان کے جو پر ہیں وہ اس طرح سے بلو شیڈ نہیں دیتے تو یہ سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے اب یہ آپ کو سکرین پہ جو ہے وہ بلیک آسٹرلوپ مرگیاں دکھا رہا ہوں تو اس کے چوزوں کی بھی میں پہچان آپ کو دکھاتا ہوں اسی ویڈیو میں آپ کو چوزے بھی دکھاؤں گا اگر آپ نے آسٹرلوپ کی چوزے ٹالنے ہوں اور ان کا کاروبار شروع کرنا ہوں کہ ان کی پہچان آپ نے کیسے کرنی ہے تو یہ آج کی ویڈیو تھی جی آسٹرلوپ مرگیاں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ماشاءاللہ سے تین سو پلاس انڈے دیتی ہیں یہ میرے شیڈ میں بھی ڈیلی کا انڈا دیتی ہیں جو آسٹرلوپ مرگیاں تو اس کے بعد جی ساتھ آپ کو یہ ساتھ میں یہ بائٹ مرگیاں بھی دکھائیں جی یہ ساتھ کچھ دیسی مرگیاں ہیں جو کہ میں نے خود تیار کی ہیں خود ہیچ کروا کے یہ دیسی مرگیاں اور آسٹرلوپ مرگیاں ہیں اور اس کے بعد جی یہ تھی آج کی ویڈیو جی مرگ بانی کے آپ کون سی مرگیاں رکھیں جسے آپ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو چاہتا ہے کہ آگے شربیوں کا موسم آ رہا ہے اور انڈوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اسی لئے اگر آپ کے پاس وہ مرگیاں ہیں تو آپ اتنا زیادہ منافع حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو اگر آپ آسٹرلوپ مرگیاں رکھیں تو یہ سالانہ آپ کو تین سو سے زیادہ فی مرگی انڈے دے گی اور آپ کا جو ہے وہ منافع کافی زیادہ ہوگا تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو مرگیوں کی نسل کے حوالے سے کہ کون سی نسل رکھ کے تو کاروبار شروع کرنا چاہئے تو اگر آپ مرگیوں کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو میں نے آپ کو نسلیں بتائی ہیں چار پانچ نسلیں آپ کو میں نے بتائی ہیں وہ کوئی بھی آپ شروع کر سکتے ہیں اپنے جو جیجمنٹ کے حساب سے تو میں نے آپ کو جو سب سے زیادہ منافع دینے والی بریڈ بتائی ہے آسٹرلوپ وہ اگر آپ رکھیں گے تو آپ خاطفہ منافع کما سکتے ہیں تو آپ امید آجی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا ویڈیو کو لائک ہی جیے گا دوستان شیئر کیجئے گا ملتے ہیں ایسی کسی نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ